اور منافق کو کبھی ایمان کی موت نصیب نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھ لیجئے منافق کو کبھی ایمان کی موت نصیب نہیں ہوتی حتیٰ کہ منافقین کے سلسلے میں تو اتنال بڑا لفظ کہہ دیا گیا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہ فلن یغفر اللہ لہم ان منافقین کے لئے لیکن رسول آپ استغفار کریں گے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں ستر مرتبہ بھی کریں گے تو ہم قبول نہیں کریں گے نبی کا استغفار بھی قبول نہیں ہوتا ہے منافق کے لئے نبی کا استغفار بھی قبول نہیں جو رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی مدینہ کے اندر جو کچھ کاروائیاں کیا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارکہ میں نو ہجری میں اپنی او موت آپ مر گیا کسی غزوے میں جاتا شہید ہوتا تو کچھ تو ہو سکتا تھا لیکن تبعی موت مرا ان کے بیٹے عبداللہ خالص صحابی تھے انہوں نے آگے کہا کہ اللہ کے رسول میرا باپ مرا ہے کچھ بھی ہو میرا باپ ہے شاید آپ کی قمیس کفن میں دے دیں میں آپ کی قمیس کفن پنا کے اسے کہے خبر ملٹاتا ہوں تاکہ اللہ بخش دے اللہ کے رسول بڑے رحیم تھے بڑے رحم دل تھے کبھی کسی سائل کو نا نہ کہا کہ وہ کتنا بڑا دشمن ہی کیوں نہ یہ عالی وسیع الظرف اللہ اکبر نبی ہوتا تو کہتے کبھی کبھی کوئی سائل آ جاتا اللہ کے رسول کے گھر میں پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی بلکہ کیا ہے مہنوں 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 کا فاقہ ہوتا تب بھی اللہ کے رسول کہتے کہ فلاں گھر سے جانا میرے نام سے خرض لے لینا میں بعد میں ادا کر دوں گا لیکن نا نہ بولتے نا نہ بولتے سائل کو کبھی نا نہ بولتے یہ بہت بڑی صفت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب رسول اللہ کے پاس تو ایسے پکا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دشمن اما عائشہ پہ زنا کی تحمت لگانے میں سر فہرس عبداللہ ابن عبیع ابن سلول کا ہاتھ تھا جس نے کہا اللہ کے رسول کو خالی ذاتی تکلیف نہیں دی بلکہ خاندانی تکلیف بھی دی ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے عبداللہ ابن عبیع کے کاموں سے ممبر پہ کھڑے ہو کے جمعہ کی مجلس میں کہا کہ اس شخص سے مجھے کون بچائے گا یہ تو مجھے ٹارچر مجھے پریشان کرتا کرتا میری بیوی تک پہنچ گیا ہے اما عائشہ پر زنا کی تحمت لگائی ہے مجھے کون بچائے گا اس سے یہاں تک کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن جب بیٹا آکے مگا اللہ کے رسول آپ کی چادر چاہیے آپ کی قمیس چاہیے میرے باپ کا کفن دینا ہے شاید اس کفن کی برکت سے اس قمیس ایک چادر کی برکت سے وہ معاف کر دیا جائے تو اللہ کے رسول نانا کیے اللہ کے رسول نے کہا کہ لو قمیس لے لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیس اس کا کفن بنی عبداللہ بن عبیق پھر نماز جنازہ جنازہ تیار ہوا تو صحابی آئے کہا کہ لیکن رسول شاید آپ نماز پڑھا دے تو بخشش ہو جائے تو لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نانا کہ اللہ اکبر کیا وہ تھے ہم ان کے امتی ہو کے کیا ہے بعد بعد پہ غصہ بعد پہ انتقام بات بات پہ مارنا مات بات میں کیا ہے ایسے ایسے الفاظ یا تو عبداللہ بن عبیق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دی عبداللہ بن عبیق جب درخواست کی گئی کہ نماز جنازہ پڑھا دیں تو اللہ کے رسول راضی ہو گئے کہا کہ میں پڑھا دیتا حتیٰ کہ عمر پہلی صف میں تھے جب اللہ کے رسول آگے بڑھے تو عمر سے رہانہ گیا یہ تو عمر ایمان کا پہاڑ ہے عمر تو عمر ہے شیطان بھی دیکھ کے درتا ہے ہاں یاد رکھیے ہمیشہ حضرت عمر سے کون ڈرتا ہے شیطان ڈرتا ہے حضرت عمر جس راستے سے جائیں اس راستے سے شیطان نہیں جاتا ہے آج حضرت عمر سے کون ڈرتے ہیں سب سے زیادہ ہاں جی ہاں شیطان ڈرتا ہے حضرت عمر سے آج سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں شیعہ ہاں تو شیطان ڈرتا ہے تو حضرت عمر آڑے آگئے یوں آگئے یوں جیسے اللہ کے رسول ایسے بڑھ رہے ہیں تو یوں آگئے درمیان کہا کہ اللہ کے رسول آپ پڑھائیں گے معلوم نہیں یہ کس کا جنازہ ہے یہ عبداللہ ابن عبائی کا جنازہ ہے بعد میں کہا کرتے تھے کہ میری اس جسارت پر مجھے اتنا شرمندگی بعد میں ہوتی تھی سوچتا تھا کہ کہیں اللہ کے رسول کے آگے کھڑے ہونے کی کوئی سزا نہ مل جائے پھر اس کے بعد کیا ہے میں نے بہت صدقہ دیا حالانکہ دین کی حمیت میں کھڑے ہوئے ان کے ہاتھ سے رہا نہیں گیا کہا کہ لیکن رسول آپ جائیں گے اس کا جنازہ پڑھانے تو لیکن رسول نے کہا کہ عمر مجھے اللہ نے ابھی نہیں روکا ہے ابھی اوپر سے وہی نہیں آئی ہے کہ مت پڑھو تو اب تک کی اجازت ہے میرے لئے تم پیچھے ہٹھو میں پڑھا دیتا ہوں کہا کہ نہیں اللہ کے رسول نے یہ برداشت نہیں ہوگا کہا کہ عمر دیکھو ابھی تک رکاوٹ نہیں آئی ہے تم پیچھے ہٹھ جاؤ میں پڑھا دیتا ہوں تو اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھا دی عبداللہ ابن عبیقہ جیسے ہی نماز جنازہ ختم کی آیت اتری وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدًا وَلَا تَكُمْ عَلَى قَبْرِهِ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کسی منافق نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیے اور نہ ان کے خبر پر کھڑے ہوگے دعا مغفرت کیجئے یہ آپ کے لئے سزاوار نہیں حضرت عمر کی گویا بات وہ جو پہلے تھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے اتارت وہی بات سیم کہ آپ کو سزاوار نہیں کہ آپ منافقین کے کہیں نماز جنازہ پڑھائیے وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ ان میں کہا کسی ایک کبھی کہیں نماز جنازہ نہ پڑھائیے وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ نہ اس کے قبر پر کھڑے ہوئیے اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِي یہ اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرنے والے لوگ ہیں بظائر ایمان والے بظائر ایمان والے اب بطلانہ مقصود یہ ہے کہ جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھائی ہو اور جس کا کفن اللہ کے رسول کی قمیز بنا ہو لیکن پھر بھی اللہ نے معاف نہیں کیا کہا کہ سواؤم منکم اللہ کے رسول استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم آپ استغفار کریں یا نہ کریں ہم آپ کے اس کو بخشیں گے نہیں استغفار کو قبول نہیں کریں گے ہاں ان تستغفر لہم سبعین مرہ ستر مرتبہ بھی کریں تو ہم نہیں بخشیں گے اس کو اس بدبخت کو اللہ کے رسول کا نماز جنازہ اللہ کے رسول کی قمیز بھی نہ بخشوا سکی پھر کہاں جائیں گے تو احتراز رکھو اپنے آپ کو ٹٹول کی رکھو کہیں یہ بیماری ہمارے اندر تو نہیں ہے نفاق والی بیماری یہ ہمیشہ سوچتے رہا کرو